اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوست نے یوٹیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پرائم منسٹر لائپ ٹاپ سکیم کے بارے میں اس پر ہم مالوری کمپیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں اپنے چینل پر یہاں پر آپ یہاں پر ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو مکمل انفرمیشن، کوئیٹیریا اور اس کے جو کمپیٹ ٹیٹیلز ہیں وہ آپ کو یہاں پر یہاں پر اس ویڈیو مل جائیں گی لیکن آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو جسٹ بتائیں گے کہ آپ نے اس پہ کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو سمپلی آپ نے آج جونہاں ہے گوگل پہ وہ یہاں پہ سیرج کرنا ہے جاوب بزار ایسا سیرج کرنا ہے آپ نے گوگل پہ اور اس پہلی ویبیسیٹ جاوب بزار.انفوی después یہاں پہ آپ نے کلک کر کے کے اس کو اوپن کر لینا ہے جب آپ یہاں پہ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ویبیسیٹ آ جائے گی تردے سے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ یہ لئے ٹیسٹ نیوز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں پرائم نیسٹر یوتھ لیپ ٹاپ سکیم اور یہ ریڈ موڑ کا وٹن ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پولسٹی اوپن ہو جائے گی آپ نے سمپلی تردے سے نیچے جانا ہے اور اس کی انفرمیشنی ہاں سے ریڈ کر لینی ہے یہاں پہ آپ پریویس ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کمپیٹ کرتی Tampa area وغیرہ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ساری انفرمیشن بھی نہیں کر سکتے ہیں اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے잖아요 آپ نے سب سے پہلے اگر آپ نے Quel nós verit area ہے تو یہاں پہ more details اس کی اوپر کلک کریں اگر اپنی انیونسٹی چیک کرنے تو یہاں پھر کلک کریں اور apply کرنے کے لیے آپ نے یہاں پھر کلک کرنے کے لیے ہم Simply کیونکہ ہم نے apply کرنا ہے تو ہم اس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا انٹر فیس آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ نے یہاں پہ اپنی یونیورسٹی چیک کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ لیجیبل یونیورسٹی اس کی اوپر کلک کریں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے ضرور چیک کرنا ہے اب یہ اپلائی نو کا بٹن ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اپلائی نو کے بٹن پہ تو آپ کے سامنے اس کا جو فارم ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا آرڈی کار نمبر یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آرڈی کار نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ نیچے آ جائے گا کہ ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گرین کلر میں شو ہوگا اس کے بعد I am not a robot اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سممٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ سممٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ انٹرفیس آئے گا اور آپ کے سامنے اس کا جو ڈیش پورڈ ہے فارم کا وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ فارم کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ نے یہ انسٹرکشنز ریٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ ساری اور I accept and continue کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ساری آپ نے اور سے ریٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے تین سٹیپس ہیں ٹھیک ہے پرسنل انفرمیشن اکیرمک اور کانٹیکٹ انفرمیشن سب سے پہلے ہم پرسنل انفرمیشن کو فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنے ہیں فاردر نیم ڈیٹا ورڈ جنڈر اڈریس اور اپنا پروونس اور اس کے بعد اپنا ڈومیس ایل سیٹی جب آپ جوب کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ہاں پہ جو اپلیکی بل ہے اس کو سیکھ کریں اس کے بعد آپ اس کے بعد ایسے ڈیسیبل سیٹر انڈرول ہی ہے تو یہس کریں تو نو کر دیں اس کے بعد آپ پہلے لیپ ٹاپ لے چکے ہم نے نہیں لیا تو ہم نے نو کر دیا نیکس ٹیپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنی جو ایڈکیشنل ڈیٹیلز یہاں پہ دینی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو انٹر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے انڈولمنٹ نمبر لکھنا ہے جو آپ کی یونیورسٹی کے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی یونیورسٹی سلیک کرنی ہے ٹھیک ہے اور مطلب یونیورسٹی کے جو سٹی ہے جس سٹی میں آپ کی یونیورسٹی ہے وہ سلیک کرنے ہیں ہم نے یہاں پہ اسلامباد لکھا ہے اب اسلامباد میں جو بھی یونیورسٹی فالو کرتی ہوں گی وہ یہاں پہ آگئی ہم نے کومسٹس کو سلیک کر لیا ہے اس کے بعد اپنے کیمپس یا کولیس لیکھ کرنا ہے تو ہمارا مین کیمپس ہے ہم نے مین کیمپس کو سلیکھ کر لیا اس کے بعد آپ کے سبجیکٹ کون سے ہیں جس میں آپ ابھی کرنٹلی انڈرولڈ ہیں تو ہم نے میتھ کو سلیکھ کر لیا اس کے بعد آپ کا جو ڈگری لیول ہے وہ کیا ہے آپ ایمیس یا ایمفل کر رہے ہیں پی ایش ڈی یا پھر آپ بی ایس یا ماسٹر کر رہے ہیں تو ہم نے بی ایس کو سلیکھ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارا بی ایس آنز ہے اس کے بعد یہاں پہ ہماری ڈگری ڈوریشن جو ہے وہ فور ایئرز ہے اور آپ کی یہ جو ہے وہ اس میں ڈیٹ آف ایڈمیشن کیا ہے آپ کی تو یہاں پہ جو بھی آپ نے جو سٹیٹ کو ایڈمیشن لیا ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کر لیں اس کو آپ نے ایسی سیکل کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف کمپلیشن مطلب آپ کی ڈگری کب کمپلیٹ ہوگی وہ یہاں پہ آتومنتکلی آ جائے گی اس کے بارے یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ڈگری سسٹم کیا ہے اینول سسٹم ہے سمیسٹر سسٹم ہے ہمارے سمیسٹر سسٹم ہے اس کے بارے یہاں پہ ابھی آپ کا کون سے سمیسٹر چل رہا ہے وہ اپنی ہاں پہ سلیک کر لینے اس کے بارے یہاں پہ یا پھر آپ کا سمیسٹر جو تیس جون تک پاس ہوگا تو وہ یہاں پہ آپ نے سلیک کر لینے اس کے بارے یہاں پہ آپ کے جو ابھی سٹیڈی کا کون سے سال چل رہا ہے وہ اپنی یہاں پہ سلیک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی انٹر کی یہاں پہ پرسنٹی لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ مطلب پوائنٹ ہے 87.7 اس طرح سے آپ نے لکھنی ہے جو بھی آپ کی پرسنٹیج ہے اگر آپ کی اگزیکٹ ہے تو آپ نے 87.0 لکھ دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ گریڈی سسٹم اب آپ کا جو نیکس اور دگری کر یہاں پہ ڈیٹیلز دینی ہے تو آپ کی سی جی پی سسٹم ہے اس کے بعد آپ کا ابھی جو لاسٹ اگزیم ہوا ہے مطلب جو آپ کا ابھی کوئی لاسٹ سمسٹر کا اگزیم ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے اس کو ایسے لکھتے ہیں سی جی پی سسٹم یہاں پہ آپ نے لکھتے ہیں جیسے آپ سی جی پی لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کے اٹرمیٹکلی پرسنٹیج آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ یہ وہ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کی ابھی کوئی بھی سمسٹر آپ نے پاس کیا ہے تو اس کے ریزلٹ آیا تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بارے یہاں پہ next step کی اوپر آپ نے click کرنا ہے اب next step کی اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا phone number اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا email verify کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا phone number لکھنا ہے تو آپ کی طرف ایک code جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنا number لکھ کے نیچے send code کا option ہوگا آپ کے number پہ code آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اسی طرح آپ کے جو ہے وہ ایمیل کی اوپر ایک کوڈ آئے گا آپ نے سینڈ کوڈ کی اوپر کلک کرنا ہے ویدن سینکرز آپ کی طرف کوڈ آ جائے گا اور آپ نے ویریفائی کر دینا ہے اس کے بعد یہ آئی ایم ناٹ رو بورٹ اس کو چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سبمیٹ کا آپشن ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ یہ سبمیٹ کی اوپشن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو فردر پیج پہ لے جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی طرف یہ جو ہے وہ نوٹفکیشن آ رہا ہے آپ سکسپل ریجیسٹر جیسر فار پی ایم لیپ ٹاپ سکیم پاک یہ نوٹ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اپنا جو اپلیکیشن سٹیٹس ہے وہ بھی آپ یہاں پہ ایک لکھ کر کے چیک کر سکتے ہیں مطلب اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اپنا جو سٹیٹس ہے اپلیکیشن کا کہ آپ کا کہاں تک پروسس پہنچ ہے آپ کی ایس ایپٹ ہوئی ہے ریجیکٹ ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپلیکیشن سٹیٹس کا آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس انٹریفیس پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا سارا جو ہے وہ فیس لیک کریں گے اور یونیورسٹی سیٹی یہ وہ سارا چیک کرنے کے بعد آپ فائنل ریزلٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جیسی آپ کو فوکل برسن جو ہے یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو آپ کی اپلیکیشن ریسیف کرے گی تو یہاں پہ آپ کا ڈیٹا انٹریف ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے آپ کا نام آتا چلا جائے گا اگر آپ میرٹ پہ ہوں گے تو ٹھیک ہے آپ فوریزنبل ہم یہاں پہ اس کو ایسے سٹیک کر لیتے ہیں تو ہم نے کیونکہ کامسٹ سٹیک کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کر لیا تو بس آپ کا یہاں پہ میرٹ پہ مطلب اپلیکیشن سٹیٹس پہ نام آگئے جیسی ہی آپ کی یونیورسٹی سے آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوگا یا جو بھی آپ کو فوکل پرسن ہے جو یہاں پہ آپ کی ہر یونیورسٹی کو یہ دیکھیں کامپس میں نے مین سٹیک کیا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ میت ہم نے سٹیک کیا ڈگری لیول ہمارا بی ایس ہے اور ایر آس ٹیڈی فور ایر اور میں فائنل ریزلٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بندہ ہے اور صرف اسی کبھی تک نام آ رہے تو یہاں پہ اسی طرح آپ نے اپنی اپلیکیشن سینڈ کر دینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ ٹائم ویٹ کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوگا دوسری تھی آر کی ویڈیو امید کرتا آپ سان دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائم سبسکرائب کریں چینل کو لائم سبسکرائب کریں